بہو جن سماج وادی پارٹی کے پور ودھائک شپرساد یادو نے اپنی نئی پارٹی کا گھٹن کیا ہے اور سر جن سخائے پارٹی کا گھٹن کرنے کے بعد انہوں نے سماج وادی پارٹی پر جمع کرنی شانہ بھی سادہا اس کو لے کر خاص بات چیت کی ہمارے سمواتہ توقیر کی دوائی نے سنیے بہو جن سماج پارٹی کے پور ودھائک شپرساد یادو نے اپنی پارٹی کے گھٹن کا اعلان کیا ہے نام ہے سر جن سخائے پارٹی ہمارے ساتھ شپرساد جی ہیں نام آپ کی جو پارٹی کا ہے بڑا میل کھاتا ہے بہت جان سماش پارٹی کے لوگوں سے تو کیا وجہ کیا ہے اس پارٹی کو بنانے نہیں ایسا نہیں ہے کسی پارٹی سے ہمارا میل نہیں کھاتا ہمارا میل سروجن سکھ کے لیے میل کھاتا ہے ایوٹی جی بھی یہی کہتی تھی سروجن سکھا ہے سروجن ہتا ہے وہ الگ بات ہے وہ ایک سلوک ہے سرجن ہتا ہے سرجن سکھائے وہ ایک سلوک ہے لیکن ہماری پارٹی کے نام سرجن سکھائے ہے سر دیز کے ایک ایک ناغرک کو سکھ دینے کے لیے اس کے کلیان کے لیے جو کچھ بھی ہمیں کام کرنا پڑے گا اس کے لیے سرجن سکھائے پارٹی کام کرے گی آپ سماجرادی پارٹی کا جو مکھے چہرے ہیں ملائم سنگھ یادو اکلی شادو آپ اسی زلے سے آتے ہیں کیا رانلیت ہے پارٹی بنانے کی دوزار چوبیس کا چناؤ ہے کیا کریں گے کیا تیاریاں ہیں اور وجہ کیا ہے پارٹی کو بنانے کی بجے پارٹی بنانے کی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جو جنم لیتا ہے تو کنز کے کارن جنم لیتا ہے اگر اٹاوہ میں پارٹی سرجن سکھائے پارٹی بنائی ہے اور میں سوپرساد ہاتھا ہوں پارٹی بنا رہا ہوں تو نشتی دروپ سے سہفی پروار کے کارناموں کے کارن ہی ہم پارٹی کو بنا رہے ہیں چھ سال سے بہتندہ پارٹی سکھائے میں ہیں لڑائی سپا سے کیوں ہیں آپ کی نہیں بات لڑائی سپا سے نہیں ہے جس سے جس بیکتی کو پیرا ملتی ہے جس سے جس بیکتی کو نقصان ہوتا ہے اس بیکتی کے اس بیوستہ کے خلابی تو بات نہیں چلاتا ہے وہ سکھائے میں نہیں ہیں تو پھر کس بات کی لڑائی ہے سکھائے میں جب تھے تب تو انہوں نے اتنے بیچ بوئے ہیں کہ ہم آج ان سے ترست ہیں آج بھی ان سے ترست ہیں آج بھی ان سے مقت نہیں ہو پا رہے ہیں تو کیا یہ ایک زلے کی لڑائی ہے یا ایک پریبار کی لڑائی ہے یہ پورے پردیس کی لڑائی ہے اور پورے ہر بھلے انصاف سممانت اور سواب مانی یادو سماج کی لڑائی ہے سرجل سکاہ پارٹی کی سطحبنا اگر بھوش میں آپ کو کہا جائے کہ آپ بہوجن سماج پارٹی کی بیو پارٹی ہیں تو ایسے آروپوں کے لیے تیاری ہے ایسے آروپ تو کوئی کوئی بھی لگا سکتا ہے ہم آپ پر لگا سکتے ہیں ہم پر لگا سکتے ہیں کوئی کسی آروپ لگا سکتا ہے آروپ تو لگا ہے آروپ پر تھوئی درنا ہوتا ہے ہمیں اپنا کام کرنا ہمیں آگے بڑھنا آروپ پر تھوئی درنا چلیے دیکھئے یہ شپرساد یادو جی ہیں پارٹی کا اعلان کیا گیا ہے اور اٹاوہ زلے سے آتے ہیں یعنی کہ اکھلے شادو کے گرہ جنپس سے کہنا ہے کہ وہ یادووں پر جو اتیاشار ہوا ہے اس کو لے کر پارٹی کا کٹھن کیا گیا ہے پردیش موہن چلائی جائے گی اور آنے والے سمیہ میں کہیں نہ کہیں تیاریاں اور تیز نظر آئیں گی کیا اینا پرسند لیاز کے ساتھ پاکت کی دوئی جندہ ٹیوی لکھنا